السلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ سب آج ہم نے چپٹنبر سکس روزے کی ایکسرسائنز سالف کرنی ہے ٹھیک ہے ایکسرسائنز پر آجاتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا کسٹن ہے روزے کا مینی کیا ہے اور روزہ کسے کہتے ہیں تو کس کا انظر ہے روزے کے مینی ہے روکنا صبح صادق سے غروب افتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہش کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے کسٹنبر ٹو ہمارے پاس روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آنسر پر آجیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشار فرماتا ہے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ کسٹنبر ٹری ہے ہمارے پاس روزہ رکھنے اور افتار کرنے کی دعا کا ترجمہ لکھیں روزہ رکھنے کی دعا کا ترجمہ ہمارے پاس کیا ہے اور میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح روزہ کھولتے وقت کیا دعا پڑھیں گے اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا تجھ پر ایمان لائے تجھ پر بھوزہ کیا اور تیرے اطاقیے ہوئے رزق سے روزہ افتار کیا کسٹنبر ٹری ہے ہمارے پاس روزے کی فضیلت بیان کریں ٹھیک ہے آنسر پر آجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے بارے میں اشہاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن اس سے روزہ دار داخل ہوں گے اور ان کی سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا اسی طرح دوسری فضیلت بیان کی گئی ہے روزہ دار کی موں کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے قیسٹنبر ٹری ہے روزے کے فضیلت بیان کریں ٹھیک ہے اس کا جو آنسر ہے وہ کیا ہے روزہ رکھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں دوسرا فائدہ ہے روزہ رکھنے سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دیسرا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے روزہ رکھنے سے غریبوں محتاجوں اور فقیروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے چوتھا فائدہ ہے روزہ رکھنے سے انسان اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے اور روزہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اللہ حافظ